میرا پیانا دین میرا پیانا دین میرا پیانا دین میرا پیانا دین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید الانبیائی و المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ يا رسول اللہ السلام علیکہ يا حبیب اللہ السلام علیکہ يا نبی اللہ وعلیٰ علیکہ واصحابیکہ یا نور اللہ پہلے بچو اور کٹس مدری چینل کے ناظرین اللہ پاک کے آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا مسلمان جب تک مجھ پر درو شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے بیرے بچوں اور کٹس مدری چینل کے ناظرین ہم نے درو دباقی فضیلہ سنی تو آئیے بڑھتے ہیں آج کے سوال کی طرف اور آج کا سوال جو کہ کٹس مدری چینل کے ناظرین کے لیے وہ کونسا جانور ہے جو جنت سے قربانی کے لیے اتارا گیا تو پیارے بچوں اور کٹس مدری چینل کے ناظرین پہلے سیگمنٹ کے جانے بڑھتے ہیں جس کا نام ہے ایک پیاری حدیث میرا پیارا دین میرا پیارا دین جیتو پیارے پیارے بچوں اور کٹس مدری چینل کے ناظرین آج کی حدیث پاک دعا کے حوالے سے کسی حوالے سے دعا کے حوالے سے چلے سنتے پھر اس کو یاد بھی کرتے الدعاؤ سلاح المؤمنی یعنی ترجمہ دعا مومن کا ہتھیار ہے دعا مومن کا ہتھیار ہے اس کو یاد بھی کرتے الدعاؤ سلاح المؤمنی دعا مومن کا ہتھیار ہے دعا مومن کا ہتھیار ہے الدعاؤ سلاح المؤمنی تین الفاظ ہے کتن الفاظ ہے الدعا سلاح المؤمنی دعا مومن کا ہتھیار ہے دعا مومن کا ہتھیار ہے الدعا سلاح المؤمنی ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے دعا مومن کا ہتھیار ہے دعا مومن کا ہتھیار ہے قول الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعا سلاح المؤمنی ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے دعا مومن کا ہتھیار ہے قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا سلاح المؤمن ہمارے بہنے بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نشات فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے دعا مومن کا ہتھیار ہے دعا مومن کا ہتھیار ہے دعا سلاح المؤمنی دعا مومن کا ہتھیار ہے تو آئیے بڑھتے ہیں آپ کی کچھ تصاویر کی جانتے ہیں قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل الدعائی الحمدللہ سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے سیدہ اصرا فاطمہ بخاری سیدہ حدیم زہرہ بخاری ڈیرہ غازی خان ماشاءاللہ نیکس قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سعید بن زید رضی اللہ عنہ جنتی ہیں نیکس قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان اللہ پاک کا مہینہ ہے رمضان اللہ پاک کا مہینہ ہے فاطمہ تاریہ فرام من چینابا نیکس ایک پیاری حدیث مجھے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے ایاکم وذن نابد گمانی سے انزہ تاریہ بورے والا کٹس مدنی چینل ماشاءاللہ یا اللہ یا اللہ بھی لکھائے ماشاءاللہ میرا پیارا دین ایک پیاری حدیث عثمان رضی اللہ عنہ جنتی ہیں انزہ تاریہ بورے والا ماشاءاللہ نیکس فرمان مصفحہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احب اللہ اللہ پاک سے محبت کرو اللہ پاک سے محبت کرو احبو میں واو کے بعد ایک علیف اور آئے گا ماشاءاللہ بنت محمد رشد تاریہ شاہ جہانیہ لالا غصہ نیکس فرمان مصفحہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی جن فی الجنہ علی جنتی ہے علی جنتی ہے بنت محمد رشد تاریہ شاہ جہانیہ ماشاءاللہ نیکس میرا پیارا دین کال رسول اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تغدب غصہ نہ کرو خوش خبری دو لا تنفرو نفرت نہ دلاو بشرو خوش خبری دو اور لا تنفرو نفرت نہ دلاو اچھا آپ نے غلطی یہ کیے کہ بشرو کے بعد بھی ایک علیف آئے گا واو کے بعد اور لا تنفرو میں بھی واو کے بعد ایک علیف آئے گا عبدالباقی مصطفائی ابوزر مصطفائی گجرہ والا سے نیکس ماشاءاللہ کٹس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل میرا پیارا دین زندہ بار میرا پیارا دین زندہ بار ماشاءاللہ نیکس میرا پیارا دین طلب العلمی فریدتن علا کلی مسلمیں علم کی طلب ہر مسلمان پر فرض ہے علم کی طلب ہر مسلمان آئی ام عبدالباقی فروم دا سٹی آف گجرہ والا ماشاءاللہ میرا پیارا دین بھی لکھا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ پیارے پیارے بچوں اور کٹس مدنی چینل کے ناظرین یہ تھی کچھ تصاویر جو آپ نے ہمیں سینڈ کی اور حدیث پاک بہت ہی اچھے انداز میں خوبصورت انداز میں آپ نے لکھ کر ہمیں سینڈ کی پیارے بیرے بچوں اور کٹس مدنی چینل کے ناظرین اگلے سیگمنٹ کی جانے پڑھتے ہیں جس کا نام ہے دین کی پیاری باتیں میرا پیارا دین میرا پیارا دین بچوں اور کٹس مدنی چینل کے ناظرین آج ہم دین کی پیاری باتوں میں گیبت کے حوالے سنیں گے کس کے حوالے سے گیبت کے حوالے سے پیارے بچوں اس سینڈ میں ہم حقوق العباد میں سے کسی ایک چیز کو ڈسکس کرتے ہیں اور آج حقوق العبد کے حوالے سے جو بات ہم کرنے والے ہیں وہ ہے کسی کی گیبت کرنا وہ کسی کی گیبت کرنا گیبت آج کا موضوع کہ ہے گیبت پیارے بچوں گیبت کرنا بہت گناہ ہے گیبت کرنا بہت گناہ ہے گناہ کی بات ہے پیارے بچوں گیبت یہ ہے کہ آپ اپنے کسی بھائی یا دوست وغیرہ کا ذکر دوسروں سے ان الفاظ میں کریں کہ اگر اس تک یہ بات پہنچے تو اس بات کو نہ پسند کریں وہ جس کی آپ بات کر رہے ہیں تو وہ اس بات کو نہ پسند کریں وہ اس کو گیبت کہتے ہیں کیا کہتے ہیں گیبت کہتے ہیں اب جیسے گیبت کہتے ہیں اب جیسے ہم کبھی دوستوں میں بیٹھے ہوتے ہیں تو کسی دوست وغیرہ کی گیبتیں کرتے ہیں ہوئے ہم کہتے ہیں اب مثال دے رہے ہیں کہ لمبی کرتا ہے بور کرتا ہے آتا ہے تو پھر جان ہی نہیں چھوڑتا دماغ کھا جاتا ہے اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے خود کو بڑا ہشیار سمجھتا ہے اس کا موہ ہر وقت چڑھا رہتا ہے یا سوجا رہتا ہے یا پھولا ہوا رہتا ہے بہت ہی لیزی ہے درپوگ ہے کھاتا بہت ہے بڑی بڑی باتیں کرتا ہے ہوای فائر کرتا ہے بہانے باز بہانے بازی کرتا ہے بہانے باز ہے جھوٹا ہے پیارے پیارے بچوں اس گناہ کبیرہ کے بارے میں ایک حدیث پاک سنیے اور غیبت کے گناہ سے بلکل دور رہی ہے غیبت کے گناہ سے بلکل دور رہی ہے اللہ پاک کے آخری نبی محبت عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں شبہ میراج ایسی قوم کے پاس سے گزرا جو اپنے چہروں اور سینوں کو تامبے کے ناکھن سے نوچ رہی تھی کیا کر رہی تھی تامبے کے ناکھنوں سے نوچ رہی تھی اپنے آپ کو میں نے پوچھا نوچ رہے تھے وہ لوگ میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں ارش کرتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ لوگوں کا گوشت کھاتے تھے یعنی گیبت کرتے تھے اور ان کی عزت خراب کرتے تھے اللہ اکبر یہ دکیش مزین چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں یہ تھا ہمارا سیگمنٹ دین کی پیاری بات ہے یہ تو کل کی طرف بڑھتے ہیں میرا نام کے نیزہ فطمہ میں میں صبات کروں میں آپ کو نہ تو سناگی حسبی ربی جلاللہ ماں فی قلبی ویلاللہ مجھے محمد صل اللہ لا الہہ الا اللہ میدرادین زندہ بات ما شا اللہ ما شا اللہ next one ماشاء اللہ ماشاء اللہ دیت سان بھئی فرمائی شاہیئے انشاء اللہ جو جلس کو بھی شامل کرنے کی کوشش کریں گے نیکس ہم آج کا سوال کا جواب مہندہ ہے نیکس سوال مار پیاس سیدنے بھائی میں ہوں فاتھی ماتاریا میل چین آباس میں آج آپ کو ساد اور سادیا والی حدیث نامگی کربانی کرنے والا کربانی کے جانو آپ کے اور بار کے بدلے ایک ناکی ملتی ہے آئیں اپنا مدن مقصد دوراتے ہیں دورائیں مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگ کی سار کی کوشش کریں گے انشاء اللہ ہر صحابی ہے نبی جنتی 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ ساد اور سادیا والی حدیث پاک بھی سنائی اور نارے بھی لگائے نیکس میرے نام مجھے تیجاہت آیا ہے میں مجھے نوالہ سے بات کر رہی ہوں مجھے میرا پروگرام میرا پیار آزیر بہت اچھا رہتا ہے مجھے تیجاہتا ہے آپ مجھے تردیہ سنا دے ماشاء اللہ ماشاء اللہ میرے نام نمان مجھے بات کر رہا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ انشاءاللہ دوزلہ بھی کلام سنیں گے لیکن کچھ دیر کے بعد پیار پیارے سیدہ دیال پاک میں ہوں فاتیمہ تاریا میں اوچھے نہ باؤس سے پیار پیارے اسام بھائی آپ مجھے یہ کلام سنا دیجی تیبہ کے جانے والے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی next one میرے ناما ماتسنن بلال میں دائم علی نانسی میں پیدا ہوں میں آجاب کو لائبیا سنا ہوں لبائک اللہ ہم لبائک لبائک اللہ شعی کا لگا لبائک ان الحمد من نمت لکوال ملک لبائک اللہ شعی کا لگ لبائک اللہ hospitality لبائک اللہ حرب لبائک ان الحمد والن نمت لقبال ملک لائبک اللہ لبائک اللہ ہم لبائک لبائک اللہ حرب لبائک لبئك اللہم لبئك 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 اللہم لبئك لبيک لا شريک لک لبيک بَئْنَّ الحمدہ والنعمتہ لک والمولک لبیق اللہه ملابیک لبی کلا شريک لک لبيک بین الحمدہ والنعمتہ لک والمولک لا شريک لک 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 ماشاءاللہ جی بڑھتے ہیں حسن نزا کے پیغام کی طرح فرمانِ آخری نبی صلوہ علیہ وسلم قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانر کے ہر بال کے بدلے ایک نیک ہی ملتی ہیں صلوہ الحبیب صلوہ علیہ وسلم ماشاءاللہ آج بھی بہت ہی پیاری حدیث باق آپ نے حسن نزا نے بتائی بہرے بہرے بچوں اور کرس مزری چاننے کے ناظرین آئے پرگیم میرا پیارہ دین کو آگے بڑھاتے ہیں اور اگلے سیکمند کے جانے بڑھتے ہیں جس کا نام ہے کراماتِ صحابہ کراماتِ صحابہ ہمارے سیکمند کا نام ہے پیرے بچوں امیر المنین حضرت ابو بقر صدیق رضی اللہ عنہ کی کیا ہی بات ہے امیر المنین حضرت ابو بقر صدیق رضی اللہ عنہ کی تو کیا ہی بات ہے جب آپ نے انتقال فرمایا اور جب آپ رضی اللہ عنہ کا جنازہ لے کر لوگ اس کمرے کے پاس آئے جس میں اللہ پاک کے آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزار شریف ہے تو لوگوں نے عرض کی کہ یہ السلام علی کا یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہی ہادہ ابو بکرن اے اللہ پاک کے رسول آپ پر سلام ہو یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جنازہ موجود ہے تو بیرے بچو لوگوں کے یہ کہتے ہی اس پیارے پیارے اور خوشبودار کمرے کا بند دروازہ ایک دم خود بخود کھل گیا ایک بند ایک دم خود بخود کھل گیا اور وہاں موجود تمام لوگوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری اور مبارک قبر سے یہ آواز سنی حبیب کو حبیب کے دربار میں داخل کر دو حبیب کو حبیب کے دربار میں داخل کر دو سبحان اللہ یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی قبر مبارک کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت دے دی اجازت دے دی تاکہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ دوست جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے اب انتقال شریف کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی رہیں اللہ پاک ہمیں امیر المنین حضرت عبقر صدیق رضی اللہ عنہ کی سچی پکی محبت نصیف فرمائے آمین آمین اشاءاللہ حضرت عبقر صدیق رضی اللہ عنہ کے جب جنازہ اس پیارے کمرے میں لے کر آئے جہاں پہ پیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک مزار ہے تو کیا آواز آئی وہاں سے وہاں سے کیا آواز آئی حبیب کو عبیب کے بار حبیب کو عبیب کے بار حبیب کو حبیب کے بار اس کا جواب ہے حبیب کو حبیب کے دربار میں داخل کر دو حبیب کو حبیب کے دربار میں داخل کر دو لوگوں نے کیا آرس کیا تھا کہ اللہ پاک کے پیارے رسول آپ پر سلامتی ہو یہ حضرت عبقر صدیق رضی اللہ عنہ کا جنازہ ہے تو وہاں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کمرے میں سے یہ آواز آئی کہ حبیب کو حبیب کے دربار میں داخل کر دو سبحان اللہ سبحان اللہ پیارے بچوں آئیے بڑھتے ہیں انگلے سیگمنٹ کی جانے جس کا نام ہے پیارے نبی کی پیاری سنت میرا پیارا دین میرا پیارا دین پیارے بچوں اور کرز مندنی چینل کے ناظرین ہم اپنے سیگمنٹ پیارے نبی کی پیاری سنت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ واش روم جائے تو سر کو ڈھاک دے ڈھک کر جائیں واش روم جائے تو سر کو ڈھک کر جائیں واش روم میں داخل ہوتے وقت پہلے الڈا قدم داخل کرنا چاہیے اور نکلتے وقت سیدھا قدم نکالنا چاہیے واش روم میں جانے کی دعا اللہمہ انہی اعوذ بکا من الخبث والخبائث تو پیارے پیارے بچوں جب آپ واش روم جائے کریں تو سر پر ٹوپی پہن لیا کریں سر پر ٹوپی پہن لیا کریں جاتے ہوئے اور آتے ہوئے بھی دعا پڑھ لیا کریں انشاءاللہ عز و جل ثواب بھی ملے گا اور اللہ پاک کی رضا بھی نصیب ہوگی انشاءاللہ عز و جل جی آسان بھئی آپ کی طرف آتا ہے اور کچھ فرمائشیں آئی تھی تو ان میں سے کون سا کلام سنا رہا ہے تیبا کے جانے والے جا کر پڑھے انشاءاللہ تیبا کے جانے والے تیبا کے جانے والے تیبا کے جانے والے جا کر بڑے دب سے میرا بھی قصہ ہے تیبا کے جانے والے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اے ختم رسل بھی سنا رہا دوسرے کالر نے فرمائش کی تھی صلو الحبیب صلو اللہ علیہ و حمد محمد صلو اللہ علیہ و حمد اے ختم رسل اے ختم رسل صلو اللہ علیہ و حمد رسل محمد صلو�니다 صلو اللہ علیہ و حمد محمد صلو اللہ علیہ و حمد صلو اللہ علیه و حمد جانے والے اور انشاءاللہ سیدر پر اے ختم رسل اے ختم رسل موسیقی 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 ہمارے کالر کی فرمائیش بھی پوری ہو گئی جی بیرے بیرے وچو اور کٹس مزری چینل کے ناظرین آئیے کچھ کاؤس کی طرف بڑھتے ہیں میرا نام شرابل حسین اتاری ہے میں کراچی سے بات کر رہا ہوں آج میں آپ کی سوال کا جواب دونگا مہنڈا وہ جانور ہے جو جنت سے اتارا گیا مہنڈا وہ جانور ہے جو جنت سے اتارا گیا ماشاءاللہ آپ کا جواب دلست ہے نیکس میرا نام عمد اسمان اتاری ہے میری اسان بھائی سے فرمائیش ہے کہ کوئی ایسا اشید سنائے اس میں لفظ دری آتا ہو نبی آتا ہو یہ تو ہمارے اسمان بھائی لگ رہے نا نہ تھا اسمان بھائی شاید جی نبی آتا ہو نبی کا رب پر جو ذکر ہے بھائی شاید نبی کا رب پر جو ذکر ہے بھائی شاید ملیں گے ملیں گے ماشاءاللہ 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 میرا پیارا دین بہت اچھا لگتا ہے میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گا آج کے سوال کا جواب دے وہ جنور دوبا ہے کشمانی چینل ہمارا بھائی آپ کا جواب بھی درست ہے نیکس وال محمد احمد تاری محمد تاری چنیوٹ شیئر سے اس کر رہے ہیں نیخال بھائی آج کے سوال کا جواب ہم ایک شیئر میں دیں گے حکم ابراہیم کو خواب میں ہوا اپنی عزیز چیز کو راہ خدا ملا بولے کہ اسماعیل کو قربان کریں گے رازی خدا پاک کو حریان کریں گے چھوری چلی جو بیٹے پر تو ہو گیا کمار بیٹے کی جگہ خلد کا دنبا ہوا حلا شاءاللہ ماشاءاللہ اسی شیئر میں جواب بھی آ گیا اسی شیئر میں جواب بھی آ گیا ماشاءاللہ پیارے پیارے بچوں اور کرس پندری چینل کے ناظرین اگلے سیگمنٹ کی جانے بڑھتے ہیں جس کا نام ہے کال یاد کریں میرا پیانا دین میرا پیانا دین پیارے بچوں اور کرس پندری چینل کے ناظرین ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے کال یاد کریں کال ہے اس دنیا میں ہر شخص مہمان کی طرح ہے اور یہاں کی ہر چیز امانت ہے مہمان کو بلاخر جانا ہوتا ہے اور ادھار چیز واپس کرنی پڑتی ہے اور ادھار چیز واپس کرنی پڑتی ہے کیا ہے کال اس دنیا میں ہر شخص مہمان کی طرح ہے اور یہاں کی ہر چیز امانت ہے مہمان کو بلاخر جانا ہوتا ہے اور ادھار چیز واپس کرنی پڑتی ہے پیرے بچوں یہ قول صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ہے جو اپنے وقت سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزارتے تھے اپنا وقت سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزارتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم تھے بہر بچے جس طرح ہم کسی کے گھر مہمان کی طرح جاتے ہیں اور پھر ایک خاص وقت کے بعد وہاں سے چلے جاتے ہیں ایسے ہی ہم دنیا میں بھی ایک مہمان کی طرح آئے ہیں اور اپنی زندگی کا ایک خاص وقت گزارنے کے بعد آخرت کی طرف چلے جائیں گے ایسے ہی یہاں کی ہر چیز کو ہمیں چھوڑ جانا ہے اور اصلی گھر اور ہمیشہ رہنے کی جگہ تو آخرت کا گھر ہے آخرت کا گھر ہے تو پھر ہمیں زیادہ فوکس آخرت کی زندگی پر کرنا چاہیے اور اس کے لیے اچھے اچھے کام اور اللہ پاک کو خوش کرنے والے کام کرنے چاہیے اللہ پاک کو خوش کرنے والے کام کرنے چاہیے قول ہے اس دنیا میں ہر شخص مہمان کی طرح ہے اور یہاں کی ہر چیز امانت ہے مہمان کو بلاخر جانا ہوتا ہے اور ادھار چیز واپس کرنی ہوتی ہے اور ادھار چیز واپس کرنی ہوتی ہے اس قول کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس دنیا میں ہر شخص مہمان کی طرح ہے اور یہاں کی ہر چیز امانت ہے اس دنیا میں ہر شخص مہمان کی طرح ہے اور یہاں کی ہر چیز امانت ہے اس دنیا میں ہر شخص مہمان کی طرح ہے اور یہاں کی ہر چیز امانت ہے مہمان کو بلاخر جانا ہوتا ہے اور ادھار چیز واپس کرنی پڑتی ہے مہمان کو بلاخر جانا ہوتا ہے اور ادھار چیز واپس کرنی ہوتی ہے اور ادھار چیز واپس کرنی ہوتی ہے ماشاءاللہ پیارے پیرے بچھو اورکیٹس مزیلی چینل کے ناظرین آئیے اگلے سیگمن کی جانبی بڑھتا ہے جس کا نام ہے اسلامیک ہسٹری میرا پیانا دین میرا پیانا دین پیارے بچھو اورکیٹس مزیلی چینل کے ناظرین ہمارا سیگمنٹ اسلامیک ہسٹری ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سن رہے تھے آئیے ان کا واقعہ گنٹی نہیں اکڑتا ہے تو بیرے بچھو ہم نے یہاں تک سن لیا تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے تو شہر کے کنارے پر موجود ایک کوئے پر تشریف لائے جس سے وہاں کے لوگ پانی لیتے اور اپنے جانوروں کو بھی پانی پلاتے تھے وہاں پاڑی سلام نے دیکھا کہ کئی لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور ان لوگوں سے الگ دوسری طرف دو عورتیں کھڑی ہیں جو اپنے جانوروں کو اس انتظار میں روک رہی ہیں کہ لوگ پانی پلا کر فارغ ہو جائیں اور کوئیں خالی ہو کیونکہ کوئے پر سب آدمی تھے تو عورتوں سے پوسیبل نہ تھا کہ وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا سلیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا تم دونوں اپنے جانوروں کو پانی کیوں نہیں پلاتی تو انہوں نے کہا جب تک جب تک سب لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر واپس نہیں لے جاتے تب تک ہم پانی نہیں پلاتی کیونکہ نہ ہم آدمیوں کے بیچ میں جا سکتی ہیں نہ پانی کو کھینچ کر اپنے پاس لا سکتی ہیں اور جب یہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر واپس ہو جاتے ہیں تو حوز میں جو پانی بچ جاتا ہے وہ ہم اپنے جانوروں کو پلاتی ہیں اور ہمارے ابو جان بہت ضعیف ہیں بہت ضعیف ہیں یعنی بزرگ ہیں وہ خود یہ کام نہیں کر سکتے تھے اس لیے ہم جانوروں کو پانی پلانے کی ضرورت ہمیں پیش آئی وہ خود یہ کام نہیں کر سکتے کون نہیں کر سکتے ہمارے ابو جان وہ خود یہ کام نہیں کر سکتے اس لیے جانوروں کو پانی پلانے کی ضرورت ہمیں پیش آئی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی باتیں سنی تو آپ کو رحم آیا تو آپ کو رحم آیا اور وہیں دوسرا قوان جو اس کے قریب تھا اور ایک بہت بھاری پتھر اس پر رکھا ہوا تھا جسے بہت سے آدمی مل کر ہٹا سکتے تھے آپ نے اکیلے اسے ہٹا دیا اکیلے ہی آپ نے اسے ہٹا دیا اور ان دونوں عورتوں نے جانوروں کو پانی پلایا یعنی ایک اس کے قریب ایک ہوا تھا اس پر ایک بہت بھاری پتھر رکھا ہوا تھا اسے کئی آدمی مل کر ہٹائے تو وہ ہٹتا لیکن آپ اڑی سلام نے اسے اکیلے ہی ہٹایا اور ان دونوں عورتوں نے جانوروں کو پانی پلا دیا اس وقت دھوپ اور گرمی بہت زیادہ تھی اور آپ عدیس سلام نے کئی دن سے کھانا نہیں کھایا تھا جس کی وجہ سے بھوک بھی لگ رہی تھی اس لیے جانوروں کو پانی پھلانے کے بعد آرام حاصل کرنے کے لیے ایک درک کے سائے میں بیٹھ گئے پھر کیا ہوا انشاءاللہ عزوجل ہم سنیں گے ہمارے پرگیم میرا پیرا دین کی اگلی اپیسوڈ میں انشاءاللہ عزوجل پیارے پیارے بچوں اور کٹس مدنی چینل کے ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے پرگیم میرا پیرا دین کا وقت اپنے اختتام تک پہنچا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ عزوجل اگلی اپیسوڈ میں بہت ساری معلومات کے ساتھ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے رہیے کٹس مدنی چینل میرا پیارا دین میرا پیارا دین میرا پیارا دین میرا پیارا دین میرا پیارے پیارے میں سلسلے دیکھتے سب کے دل کے لے مدنی چینل آگیا بچوں کا مدنی چینل آگیا چوکہ آگیا آگیا